اس نے بڑے جلسے کا ایک بیڑا اٹھایا چند دنوں پہلے مجھ سے ان کی ملقات ہوئی مومبے میں ایک میٹنگ کے دوران اس لقے انہوں نے کچھ خیال پیش کیا میں نے کچھ اپنی طرف سے تجویز پیش کی اس لئے کہ میں راجستان کے بارے میں جائپور کے بارے میں اس کی تاریخ کے متعلقی روشنی میں اور حالہ یہاں یہاں کی جو مٹی ہے یہاں جس طرح محبت ہے یہاں جس طرح روحانیت ہے اگر اس زمین میں روحانیت نہ ہوتی تو آقائے نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاولیاء حضرت خواجہ مجدین چشتی نور اللہ مرقدہو کو اجمیر ہجرت کر کے وطن بنا کر بڑاؤ ڈال دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اس زمین میں روحانیت ہے اس زمین میں سخاوت ہے اس زمین کے اندر بہادری ہے اس میں جذبات ہیں اس میں محبت ہے اور میں امید کرتا ہوں شاید آگ کا یہ جلسہ بہت سے جلسوں کی طرح ایک وقتی جلسہ بن کر نہیں رہے گا بلکہ ملک میں امن و انصاف کے قیام کی ایک منصوبہ بن جد و جہد کا نقطہ آغاز بنے گا کہیے انشاءاللہ آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہیے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں قدم قدم پر آج پوری انسانی دنیا یہ نظارہ دیکھ رہی ہے یہ جہاں مردوں کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں وہاں ہماری بیٹیاں اور بہنیں بہادری کا ثبوت دیتی شاباش ہے بیٹیوں شاباش ہے بہنوں کیا ہجاب کا مسئلہ کیا ٹپل طلاق کا مسئلہ تم نے ثابت قدمی دکھائی تم نے استقامت دکھائی تم نے حمد دکھائی تم نے تیہ کیا کہ ہم شریعت محمدی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اسلامی تہذیب پاک تہذیب ہے ایک انتہائی ترقی آفتہ تہذیب ہے ایک نیچرل تہذیب ہے اسلام صرف نماز روزے کرتے پجامے ٹوپی کا نام نہیں ہے اسلام ایک تہذیب ہے اسلام ایک سیولائزیشن ہے اسلام انسانی ویلیوز کے مقدس مجموعے کا نام ہے مجھا آج اسی جائپور کا ایک جلسے کی شرکت اور اس کے واقعے کا تجربہ یاد آ رہا ہے جب چھے دسمبر انیس سو باننوے کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد جبکہ یہاں اس وقت جو گورنمنٹ تھی بیڈے پی کی وہ ڈسمس کی گئی تھی بیڈے سنگ شکامت جی اس وقت یہاں چیف منسٹر ہوا کرتے تھے اس وقت پورے ملک میں تناؤ کا ماحول تھا نفرت کا ماحول تھا خوف کا ماحول تھا یہاں سے کچھ لوگ لکھنوں آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جلسے سیرت کرنا چاہتے ہیں آپ کو بلانے کے لئے آئے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو جس نبی رحمت کے تذکرے پر تم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہو وہ مسلمانوں کے نبی نہیں تھے وہ دنیا کی تمام قوموں کے لئے خدا کی طرف سے رحمت کے پیام لے کر آئے تھے اس لئے اگر تم اپنے جلسے میں صرف مسلمانوں کو بلاؤگے تو میں معذرت چاہتا ہوں تم سب کو بلاؤ سب غیر مسلموں کو بلاؤ مردوں اور خواتین کو بلاؤ اگر لوگ نہیں آتے تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے لیکن تمہاری طرف سے عام دعوت اور پکار ہونی چاہیے وہ لوگ تھوڑے ہچکٹائے اور ڈرے کہ اس وقت کے تناؤں کے ماحول میں یہ کیسے ممکن ہوگا لیکن میرے اسرار پر اللہ نے ان کے جلوں میں ہمت ڈال دی اور انہوں نے وعدہ کیا اور بالاخر میں شاید فروری کا مہینہ تھا جب میں جائپور آیا اور مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا گراؤنڈ تھا لیکن میں جب جلسے گاہ میں آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران دے گیا کہ تقریباً دو تین ہزار نور مسلم بھائی اور بہنیں موجود ہیں اور بقیہ سات آٹھ ہزار یا دس ہزار مسلمان تھے اس موقع پر بیرو سنگھ شکاوست صاحب کو بھی ان لوگوں نے مہمان خصوصی کے طور پر بھلایا تھا کافی سیکیورٹی تھی پلس کی بہت بڑی نفری وہاں پر حفاظت کے لئے تعیینات تھی شکاوست صاحب کی تقریر کو تقریر کے لئے بھلایا گیا تو شکاوست صاحب نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ اچھے کلمات کہے جو آن طرح پڑے لکھے شریف مذاق کے غیر مسلم کہا کرتے ہیں لیکن لمبی تقریر کرنے کے بجائے پانچ دس منٹ بولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کچھ اور کیا کہہ پاؤں گا میں تو خود آپ سے سیچنے آیا ہوں سننے آیا ہوں ہاں مجھے اجازت دیجئے ایک پریشن ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت دن سے گونج رہا ہے اور وہ یہ مجھے وہ کرنے کی اجازت دیجئے اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منش پر بہت بڑی تعداد میں علماء اور ودوان موجود ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ میری سمجھ میں آپ تک نہیں آیا کہ وہ قوم کیوں غریب ہے جس کے پاس زکاة جیسا سسٹم موجود ہے انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بارے میں جتنا پڑھائے جتنا عبدین کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ جس قوم کے پاس زکاة جیسا انسٹیٹیوشن ہو زکاة جیسا سسٹم ہو وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے اس کے بعد کئی حضرات آئے لیکن کسی نے معلوم نہیں کیوں اس سوال کا جواب نہیں دیا مجھے بیچینی ہوئی ایک ڈیرڈ بجے رات کا وقت ہو گیا سردی کا موسم تھا شکھاوست صاحب اٹھ کر جانے لگے میں نے جلسے کے منتظمین سے کہا کہ ان سے درخواست کیجے کہ یہ چند منٹ رک جائیں اور ان فاضل مقلر کی تقریر کے بعد مجھے اس سوال کا جواب دینے کیلئے بلالیجے ہو سکتا ہے کہ میں ڈیرڈ دو منٹ میں اس سوال کا جواب دے دوں اس کے بعد شکھاوست صاحب تشریف لے جائیں چنانچہ اسے ہی ہوا مجھے بلائے گیا اور میں نے کہا کہ بہت سیدھا سا جواب ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جن پر جن کو زکاة دینی چاہیے ان میں سے اکثریت آج زکاة نہیں دے رہی مسلمانوں کی اور دوسری بات یہ کہ جس طرح زکاة دینا چاہیے اس طرح زکاة نہیں دیتے لوگ جو سسٹم ہونا چاہیے زکاة اس طرح نہیں دی جانی چاہیے کہ ایک انسان زندگی بر زکاة ہی لیتا رہے سیجن عمر بن خطاب نے سرکاری فرمان جاری کیا تھا کہ اذا عاطیتوں فاغنو جب تم زکاة کسی کو دو تو اتنی دو کہ وہ خود اگلے سال زکاة دینے والا بن جائے اپنے پیروں پر لوگوں کو کھڑا کرو امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے یہ ہے وجہ مسلمانوں کی غربت کیا تو جب میں نے یہ بات پوری کی تو تقریباً دو منٹ ڈھائی منٹ ہوئے ہوں گے میں بات پوری کر کے پیچھے ہٹنے لگا شکامل صاحب نے منتظمین سے کہا کہ اگر آپ نومانی صاحب ہی کو پوری تقریر کرنے دیں تو میں ان کی پوری تقریر سن کر ہی جاؤں گا اس کے بعد میں نے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا کیا کہا میں نے اس وقت اس کو نہیں دورا سکتا وقت اجازت نہیں دیتا میں نے اس میں یہ کہا کہ شکامل صاحب جس محبت سے آپ نے یہ سوال کیا تھا اسی محبت سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ زکاة بھارت کی غریبی کو دور کر سکتا ہے یہ سسٹم تو پھر آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں اپنا دے کیا رکاوٹ ہے کیا یہ رکاوٹ ہے کہ زکاة ودیشی دھرم کا حصہ ہے تو میں شکاوات بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مایکرو فون بھی ودیشی ہے یہ الیکٹرک بھی ودیشی ہے ہر چیز ودیشی کو ہم قبول کر رہے ہیں ہوای جہاند بھی ودیشی ہے ٹیلی فون بھی ودیشی ہے ہم ہر چیز کو سرکار کر رہے ہیں اور ہم ایک اچھے سسٹم کو جس سے دیش کی غریبی دور ہو سکتی ہے اس کو سرکار نہیں کرتے اس کے آگے بڑھ کر میں نے اور بھی کچھ کہا میں نے کہا کہ نماز یہ نماز عربی زبان کے لفظ نہیں ہے نماز فارسی زبان کے لفظ ہے اور فارسی میں سنسکت سے آیا ہے اور سنسکت میں میں نے برہمن دھرم گرنت پڑھے ہیں ان دھرم گرنتوں میں کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ نمہ اج کا حکم دیا گیا ہے اس کے باقاعدہ احکام دیے گئے ہیں نمہ اج کا مطلب اس پرمیشور کے سامنے نمن کرنا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا یہ ہے نمہ اج وہ فارسی میں بن گیا نماز جب اسلام کا آخری ایڈیشن انڈیا میں آیا تو میں سلام بھیجتا ہوں ان عظیم اہل بصیرت مسلمانوں کو کہ انہوں نے یہاں عربی کا لفظ صلات رواج دینے کے بجائے نماز کے لفظ کو رواج دیا تاکہ بھارت کے ہر کچھے پکے گھر میں یہ سندیش جائے کہ یہ نماز کوئی ورشی عمل نہیں ہے سب سے پہلے بھارت کو ملا تھا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بھارت سے اسلام کا رشتہ بھارت سے ہمارا رشتہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا عزیز وطن ہے بھارت سے ہمارا رشتہ مذہبی بھی ہے دھارمک بھی ہے آدم علیہ السلام کو یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتار کر زمین میں بسانے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ نے آدم کو عرب میں نہیں بھیجا تھا اللہ نے آدم کو بھارت میں بھیجا تھا اس علاقے کے نام جمبو سرازدیب ہے میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ بھوشت پران پڑھ لیے بھوشت پران میں وہ پوری تفصیل موجود ہے جس کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام جمبو سرازدیب میں آئے تھے اور مسلم علماء سے کہوں گا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جن میں آدم علیہ السلام کے زمین میں بھیجے جانے کا قرآن میں تذکرہ ہے اس کی تفسیر تفسیر ابن کسیر میں پڑھ لیے ابن کسیر نے بے شمار سنتوں کے ساتھ یہ بات ثابت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سرزمینِ ہند میں اترے تھے اس لیے ہمارا رشتہ اس ملک سے دوہرا ہے وطنی بھی ہیں مذہبی بھی ہیں اور اسی لیے ہم کو یہ فکر ہے کہ یہ اس ملک میں امن قائم ہو اور امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف قائم نہ ہو جب تک انصاف نہیں ہوگا ہر غریب کے ساتھ ہر مزدور کے ساتھ ہر کسان کے ساتھ ہر مرد اور عورت کے ساتھ جب تک انصاف نہیں ہوگا دیش میں امن قائم نہیں ہو سکتا